السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دوستو مولانا عرشد مدنی صاحب کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اور وہ بیان اس لیے آیا ہے کیونکہ آج بھی اور پچھلے کئی دنوں سے کئی گرفتاریاں ہوئی ہیں کئی لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ گزوے ہند کی تیاری کر رہے تھے اس طرح کے جب الزامات لگے تو مولانا عرشد مدنی صاحب کا اس پر ریاکشن آیا ہے اور مولانا عرشد مدنی نے بہت اچھی بات رکھی ہے اگر اس کو سب لوگ سن لیں تو سارا کا سارا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا سارے کے سارے الزام جو لگایا جا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے مولانا عرشد مدنی صاحب نے فرمایا ہندوستان میں تو ہزار سال پہلے ہی گزوے ہند ہو چکا ہے جمعیت علماء ہند کے مولانا عرشد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تو پہلے ہی گزوے ہند ہو چکا ہے یہ بابر کے زمانے میں ہو چکا ہے بابر نے یہاں آ کر ڈیرہ ڈال دیا تھا ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی جنگ ہی گزوے ہند ہے یہ جنگ تو پہلے ہی ہو چکی ہے آٹھ سو سال تک جو ہندوستان پر حکومت کی گئی وہ یہی تو تھا یہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے اب کون آئے گا گزوے ہند کرنے جان بوجھ کر کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں اور اس طریقے کی باتیں اچھا لی جا رہی ہیں اس کے بعد مولانا آگے فرماتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان آ کر ہندوستان پر حکومت کرے گا کیا بنگلہ دیش آ کر بھارت پر قبضہ کر لے گا کون سا ایسا ملک ہے جو ہندوستان پر قبضہ کر لے گا کیا چین گزوے ہند کرے گا یہ کچھ نہیں ہے صرف اس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاب دیوار کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا مولانا عرشد مدنی صاحب نے کیا فرمایا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان ہندوستان پر حکومت کرے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس سے صرف مسلمانوں کے خلاب دیوار کھڑی کی جا رہی ہے تو دوستو کچھ گرفتاریاں ہوئی تھی اسی کے متعلق مولانا عرشد مدنی کا یہ بہت بڑا بیان نکل کر کے آیا ہے واقعاً قابل غور ہے بیان اور قابل غور ہے بات اگر اس کو ہم دھیان سے زنے تو انشاءاللہ سارا کا سارا اختلافی ختم ہو جائے جو شکوک و شبہات کی نظر سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ